نمسکر نیوز نیشن ہنسا پہلانے میں لگا اربن نقسل گینگ اب لوگوں کے سامنے اس کی سچائے کھل کر سامنے آ چکی ہے دلیتوں کے نام پر ایکٹیو ہو جاتا ہے اربن نقسل گینگ جیہاں ہندووں میں پھوٹ ڈالنے کی بڑی ستاجش رچی جاتی ہے NIA کی چارچریٹ سے بے نکاب ہوا ہے اربن نقسل گینگ آپ کو بتا دیں کہ اربن نقسل گینگ کی ستاجش کا آج پردہ پاش ہوگا ہم آپ کو اس چارٹ شیٹ کی پوری کہانی بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اربن نقسل گینگ کے تار آئے سائی سے لے کر الگاوادیوں تک جڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس چارٹ شیٹ میں کیا کیا بتایا گیا ہے کہ کیسے یہ پورا گینگ کام کرتا ہے ایک دوسرے سے سمپرک میں رہنے کی بات کرتا ہے ساتھی اس چارٹ شیٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کو کیسے پند کیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ بھیما کورگاؤں ہنسا کیس میں اینائے کی چارٹ شیٹ سے ہنسا کے پیچھے اربن نقسل کنیکشن سامنے آیا ہے وہیں حالی میں ہوئے ہاتھ رس کانڈ کے پیچھے بھی نقسل کنیکشن کی بات سامنے آئی ہے ہاتھ رس میں ایک سندگد مہیلہ پیڑیت پریبار کے گھر کئی دونوں تک رکی ہوئی تھی اور پریبار کو برگلا رہی تھی جب سندگد مہیلہ پر پولیس کا شک بڑھا تو پیڑیت پریبار میں بھابی بن کر رہ رہی مہیلہ غائب ہو گئی یہ تین تصویریں آج ہم اس لئے آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ اس پورے گھڑ جوڑ کو سمجھ سکیں اور آپ سمجھ سکیں کہ آخر کس طریقے سے یہ گھڑ جوڑ کام کرتا ہے یہ گینگ کیسے کام کرتا ہے یہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھئے ہاتھ رس میں ایک مہیلہ پر شک جاتا ہے جب اس کے بارے میں جانکاری جھٹائی جاتی ہے باہر سے آئی ہوئی تھی اور آپ کو یہ بھی ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے اس چارڈ شیٹ کے ذریعے بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ نقسل گینگ کام کرتا ہے آئے سائے سے اس کے تار جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ گئے ہیں ویجو شنکر تیواری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بی ایچ پی کے پربکتہ ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا سنید چوبڑا صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لیفٹ کے نیتا ہے اور ساتھی میرے ساہیوگی رومان اللہ خان ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کے پاس آؤں لیکن اس سے پہلے اپنے درشکوں کو ایک رپورٹ دکھانا ضروری ہے کہ بھیما کورے گاؤں ماملے میں این آئی کی سپلیمنٹوی چارڈ شیٹ سے کئی بڑے خلاصے کیا ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس ماملے میں آروپی گوتم نملکھا کے تار آئی ایس آئی سے جڑے تھے اور وہ آئی ایس آئی ایجینٹ گولام نبی بھائی کے اشارے پر کام کر رہا تھا یہ بھائی کون ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ اربن نقسل کام کرتا ہے ساتھی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہاتھ رس کے ماملے میں آخر یہ کنیکشن کیسے ہے بھیمہ گوری گاؤں ہنسا پر بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے این آئی ای کی جانچ میں ہنسا کے تار آئی ایس آئی سے جڑ رہے ہیں این آئی ای کی سپلیمنٹری چارش شیٹ میں سامنے آیا کہ آروپی گوتم نملکھا کے تار پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے ایجنٹ سے جڑے تھے پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کا ایجنٹ گولام نبی فائی امریکہ میں سزار کٹ چکا ہے امریکہ کے عدالت میں گولام نبی فائی کے خلاف چلے کیس کے دستاویزوں میں اس بات کا صاف ذکر ہے کہ گولام نبی فائی پاکستانی خوفی ایجنسی کا ایجنٹ تھا امریکہ میں رہ رہا فائی آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا تھا نبی فائی کے پاس امریکی ناغ رکتہ تھی فائی کے ایسی سنگٹھن کے ایجنڈے کو بڑھا ہوا دے رہا تھا کہ ایسی سنگٹھن کو آئی ایس آئی فنڈنگ کر رہا تھا وہیں بھیما کورے گام ہنسا کے آروپی گوتم نو لکھا آئی ایس آئی ایجنٹ گولام نبی فائی کے سمپرک میں تھا ساتھ ہی نو لکھا دو ہزار دس سے گیارہ کے بیچ تین بار امریکہ گیا ای میل فون کے ذریعے نو لکھا فائی کے تار جڑے تھے اس کے علاوہ فائی کے اشارے پر دیش ویروضی حرکتوں میں جھٹا تھا نو لکھا اور یہ بھی بتا دے کہ آئی ایس آئی ایجنٹ گولام نبی فائی کی دو ہزار گیارہ میں گرفتاری ہوئی تھی ساتھ ہے کہ آروپی گوتم نو لکھا اور آئی ایس آئی میں قریبی رشتے تھے بیما کورے گاؤں ماملے میں این آئی ای کی سپلیمنٹری چارشیٹ میں اس بات کا بھی خلاصہ ہوا ہے کہ گوتم نو لکھا شہری لاکو میں ایکٹر تھا وہ سنگٹھنوں سے بدھی جیویوں کو جوڑنے میں جھٹا تھا گوریلا ایکٹیویسٹ کو سنگٹھن میں شامل کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ نو لکھا سی پی آئی ماؤسٹ کو مضبوط کر رہا تھا این آئی ای کے سپلیمنٹری چارشیٹ سے اسٹین سوامی کی کنڈلی بھی سامنے آئی ہے چارشیٹ کے مطابق اسٹین سوامی کئی سی پی آئی ماؤسٹ نیتاؤں کے سمپرخ میں تھا اسٹین نقسلی حرکتوں کے پرسار پرچار میں جھٹا ہوا تھا اسٹین سوامی کے گھر سے اور اسی سپلیمنٹری چارشیٹ سے خلاصہ ہوا ہے اربن نقسل اور جہاد کا جو گجھوڑ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے یہ گجھوڑ اب ایکسپوز ہو چکا ہے اور ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ جو سپلیمنٹری چارشیٹ ہے اس میں کیا کیا کہا گیا ہے اس میں کس پر کیا آروپ لگائے گئے ہیں اربن نقسلواد کے ذریعے ہنسہ پہلائی جاتی ہے اس بات کا ذکر اس چارشیٹ میں کیا گیا ہے ساتھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سی پی آئی ماؤواد کے ذریعے شہری علاقوں میں ہنسہ کی باتیں کی گئی ہیں یعنی کہ ہنسہ ہوئی گوتم نملکہ سٹین سوامی پر ساجش کا آروپ ہے کئی اور نام اس میں شامل ہیں لیکن یہ دو مکھے نام ہیں جن کے کنیکشن بتایا گئے ہیں ISI سے لے کر ہنسہ ماملوں میں گوتم نملکہ سٹین سوامی پر ساجش کا آروپ اس سپلیمنٹری چارشیٹ میں لگایا گیا ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ آنند تیل تنبڑے بھی ہنسہ پھیلانے کا آروپ ہے تو یہ وہ نام ہیں جن پر گمبیر آروپ لگایا گئے ہیں چارشیٹ میں شہری علاقوں میں ایکٹیو تھا گوتم نملکہ جیہاں شہری علاقوں میں یہ لوگ کام کر رہے تھے سماجیت کارک کرتا کے طور پر کام کر رہے تھے ہمارے آپ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور شاید ہمیں اور آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کا کام کیا ہے یہ کس طریقے سے دیش کو جلا سکتے ہیں دیش کو ہلا سکتے ہیں دیش کو آگ میں جھوک سکتے ہیں گوریلا ایکٹیویسٹ کو ماؤواد سنگٹھن سے جوڑ کر دکھایا گیا ہے اس چارشیٹ میں تو یہ تمام بڑی باتیں کی گئی ہیں ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں وجہ شنکر تیواری ہمارے ساتھ ہیں سنیت چوپڑا ہمارے ساتھ ہیں اور رومان اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں سر آپ دونوں کے پاس میں آؤں لیکن اس سے پہلے میں اپنے سہی ہوگی رومان اللہ خان کے پاس چلتا ہوں رومان ذرا ایک ایک لائن کر کے بتا دیجئے کہ کون کون وہ مکہ آروپی ہیں جن کا ذکر اس چارشیٹ میں کیا گیا ہے اور دوسری بڑی بات دوسری بڑی بات رومان یہ بتائیے کہ ہاتھ رس سے ان تمام لوگوں کا اور اس تمام سنگٹھن کا کنیکشن کیسے جڑتا ہے ہاتھ رس میں کیسے ساجش ویلانی کی کوشش کی گئی وہاں پر کیا ساجش رچی گئی تھی دیکھیں دیکھیں گوتم نولکہ سیدھے طور پر آئی سا ایجنٹ گلاب نبی فائی سے جڑا ہوا تھا اسٹین سوامی کے گھر سے جو دستاویز ملے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کن تمام ایکٹیوٹیز کے وہ سنیو جک تھے اور سب سے میتون باتی کہ اسٹین سوامی شاید سب سے عمر دراز آدمی ہوگا اس دیش کا جس کے اوپر یو اے پی اے یعنی دیش فیرودی گتی ویدیوں کے تحت چار شیٹ داخل ہوئی ہے لیکن اس سب میں سب سے میتون ہے ہنی بابو ہنی بابو کے گھر سے جو دستاویز ملے ہیں اس میں سیدھے طور پر لکھا ہے کہ دلیتوں اور دھارمی کلپ سنکھیاکوں کو ایک کیا جائے اس سرکار کو جو کیندر سرکاروں سے فاسس سرکار دکھاتے ہوئے ان کو ڈرائے جائے تاکہ وہ بابو نتمک روپ سے جڑ سکیں سشستر گرانتی لاسکیں اور ان کو ٹریننگ دی جا سکیں اور سیدھے طور پر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دیج بھر میں جب بھی کہیں دلیتوں یا سنکھیاکوں کے اوپر کسی طرح کا حملہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی گتی ویدی یا افوا پھیلتی ہے تو اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے اور سیدھے طور پر اس فائدے کو اٹھاتے ہوئے دلیت اور سنکھیاکوں کا جو گڑجوڑے اس کو کھڑا کیا جائے ان کو سشستر ملیشیا کی شکل دی جائے اور سیدھے طور پر جو اربن علاقے ہیں اس کے آس پاس کے سٹے ہوئے علاقوں پر خاص طور پر نظر رکھی جائے اور سیدھے طور پر ہنی بابو وہ شخص ہے جو دلی میں چھاتروں دلی وشیدالے کے چھاتروں اور دوسرے چھاتروں کے من میں سیمپیتھی ڈولپ کر رہا تھا نقسلیوں کو لے کر اور ان کے من میں سیدھے طور پر اس سرکار کو فاسس دکھاتے ہوئے دلیت اور سنکھیاکوں کا ایک گرچور بنا کر ان کو سشستر ملیشیا بنانے کی کوشش کر رہا تھا جب بھی دلیتوں کی بات ہوتی ہے تو اس طرح کا گینگ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایک ساجش پلین کے تحت ساجش کے تحت ایک خاص طرح کے علاقے کو چنا جاتا ہے اور اس علاقے کو آگ میں جھوکنے کی کوشش ہوتی ہے سنیت چوپڑا صاحب جبکہ یہ چارج شیٹ سپلیمنٹری چارج شیٹ سامنے آ چکی ہے اب آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں پر جو آگ لگاتے ہیں دیش میں ایسے لوگوں پر جن کا نام کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ آئی ایس آئی کے ساتھ ان کے کنیکشن ہے یہ ایک سپلیمنٹری چارج شیٹ ہے ابھی یہ معاملہ کوٹ میں پروو نہیں ہوا ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارے یو پی کے لائن میں آپ نے خارج کر دیا سنیت چوپڑا صاحب کہ تمام جو یہ باتیں کہی گئے یہ سب بے فضول کی باتیں ہیں یعنی این اے نے جو جاج کی ہے اس میں کوئی دم نہیں آپ بکواس کرتے رہیں گے تو میں اٹھ کی چڑا جاؤں گا نہیں آپ بینہ مطلب کی بات کریں گے تو میں آپ کی بات نہیں بانوں گا اور میں سوال کرتا رہوں گا سنیت چوپڑا بولیے آپ جنتہ میں جھوٹ پھیلارے ہیں آپ جنتہ میں جھوٹ پھیلارے ہیں تو کہیے کی نولکھا کے اوپر جو آروک لگے ہیں وہ کس نے گمیر ہیں ہائی کورٹ میں کیا بلکل بیکار ہیں دس سال سے میں بتاتا ہوں کوئی چارجز نہیں ہے دس سال سے ان کے پاس یہ انفرمیشن تھی کیا کر رہے تھے سو رہے تھے یہ کپل مشرا کے بارے میں انوراق تھاکور کے بارے میں انہوں نے کیا کہا دلی کے بارے میں کچھ نہیں سو رہے ہیں ویجو شنکر تیواری تو میرا یہ کہنا ہے سیدھی بات یہ ابھی تک کوئی پروف نہیں ہے ہندوستان کے ناغلت اس پر وشواس نہیں کریں گے ان کو چپ کرنا ہے تب میں بولتا ہوں بولیے سنی چوپڑا جی ایک بات تھوڑے دیکھ سن لیجئے میں آپ کی بیچے بولا بلکل نہیں دیکھو ویدیا دیکھو ویدیا دیش میں یہ آئی ایس آئی ہو یا جہادی آتکبادی سنگتھن یا عیسائی میسینریز یا بامپنتی ہو یہ بامپنتی عیسائی میسینریز سنگتھن آتکبادی جہادی سنگتھن یہ مل کر کے دیش کو کمزور کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جگہ جکہ انہوں نے باٹی ہوئی ہے جنوری دوہزار اٹھارہ میں آپ نے دیش کو کمزور کیا آٹھ کل تری سیبتی سے دن کو کرتار کیا انگریجو 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 کوئی چیت ہوئی تھی بھارت حالہ تھا اور اس کو اس دنگ سے جاتیلات کا جاتیلات سننی جیے سننی جیے نیپال پاکستان تینوں آپ کے خلاف کھڑے ہوگئے ہیں آپ کا آپ کا جھوٹ پاکستان تک چل نہیں سکتا ہے جب تک کانگریج کی سرکار رہی ہے آپ کے ککرموں پر انہوں نے پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے اب یہ جاگروک دیش ہے جاگروک جنتا ہے سر مات کیجئے گا میں روک رہا آپ اپنی بات پوری کیجئے گا ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ایک بڑی خبر آ رہی ہے سر ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ نے درشکوں کو بتا لیتے ہیں کانگریس نیتا ادیت راج نے کمب میلے پر سوال اٹھائے ہیں سرکاری خرچ پر کمب میلے کا آئیو جن چون کیا جاتا ہے یہ ادیت راج سوال پوچھ رہے ہیں کمب میلے پر چار ہزار دو سو کروڑ روپے خرچ کیے گئے یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کانگریس نیتا ادیت راج نے یوگی سرکار پر نشانہ سادہ ہے ویباد بڑھنے پر ادیت راج نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں سرکار کو کسی ویدھارمی کرتے یا پوزا پاٹ کرمکان یا کسی پٹیکولر ریلیجن کی ٹیچنگ اپریچنگ دور رہنا چاہیے فند نہیں کرنا چاہیے تو سب کے لئے ایک برابر ماب دند ہونا چاہیے اور جو جنتنتر ہے اس کی ادھارہ یوروپ سے آئی اپکورس بٹیس کال میں سٹارٹنگ ہوئی بیوال بھی ہو رہی ہے تو ایک بیل فیر اسٹیٹ ہے تو بیل فیر اسٹیٹ کا کنسپٹ ہی ہے کہ اس کا ریلیجن سے سپریشن تو سرکاری خرچ پر کمب کیوں پہلے سوال اٹھاتے ہیں اور جب ان کو جواب دیا جاتا ہے تو وہ اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اودیت راج نے سوال اٹھایا ہے واپس چلتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اربن نقسل کی ہم بات کر رہے ہیں جہاد گینگ کی ہم بات کر رہے ہیں دونوں کے گڑجوڑ کی ہم بات کر رہے ہیں ہاتھ رس کی ہم بات کر رہے ہیں بیما کوریگاؤں معاملے میں جو سپلیمنٹری چارشیٹ دائر کی گئی ہے جی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے نقسل اور یہ جہاد کا گینگ ہے یہ اب ایکسپوز ہو گیا ہے لوگوں کے سامنے ان کی سچائی سامنے آ چکی ہے لوگوں اب دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں ان کے کنیکشن کہاں کہاں ہیں ویجیشنگر تیواری آپ کچھ کہہ رہے تھے اپنی بات پوری کیجئے میں یہ کہہ رہا تھا ان کا جوڑ ہے یہ آتھنکبادی سنگٹھن کہ ویشو بینک سے بھارت کو کچھ پریوجنوں کے لیے پیسہ ملتا ہے لیکن یہ پریوجنہ ہی نہیں چلنے دیتے ہیں اور نقسلیوں کو بیچ میں ڈال کر کے وہ پریوجنہ روکتے ہیں ڈلی میں جو دنگے ہوئے ہیں ڈلی دنگوں میں بھی بامپنتیوں کے کنیکشن ساتھ میں آئے ہیں آپ دیکھئے اہدر آباد میں جو دروہید بیمولا کی ہتھیہ ہوئی تھی وہاں بھی ان لوگوں کا کام تھا جینیوں میں جو سارے آتنگوادی پل رہے ہیں نقسلی پل رہے ہیں وہ ان کے بیچ میں پل رہے ہیں اس لیے دیش کو کمجور کرنے کا جو کوئی ہتھ کنڈا ہوتا ہے وہ بامپنتی مل کر کے یہ سارا کام کرتے ہیں یہ ان کو نقسل کو سمجھنا پڑے گا ان کے نیکسس کو سمجھنا پڑے گا سمیت جی آپ کھل رہے ہیں ابھی تک چپن سال تک کانگریس نے راج کیا ہے کپل مشرا کانگریس نے ان کو ان کو پرشنے دیا ہے ان کے ککربوں پر پردہ ڈالا ہے اس لیے کھل کے لیے یہ دو ہزارا پہلا کام نہیں ہے ان کا اس کے پیدے بھی کرتے رہے ہیں اس لیے سنی چوپڑا سنی چوپڑا آپ بے نکاب ہو گئے ہیں چین کے ساتھ بے نکاب ہو گئے ہیں پاکستان کے ساتھ گلپجوں میں بے نکاب ہو گئے ہیں اس لیے بھارت کا کمیسٹر پارٹی جائے سیٹی آئی ہو دونوں بے نکاب ہو گئے ہیں سڑکوں پر دوڑا دوڑا کر لوگ ماریں گے سنی چی آپ کو یہ دیکھ لینا آپ آپ اتنے بے نکاب ہو گئے ہیں بیلکل دیکھنا آپ کو تو بیہار سے ہی نکال دیں گے سنی چی سنی چی آپ سڑکوں پر چلنا دوبار ہو جائے گا جس پرکار کی آپ کی اجنگیاں دیش کی ایجنسی سامنے لارے ہی گا جیسے آپ بے نکاب ہو رہے ہیں جیسے آپ آتنگوازی سڑکوں پر دیش کی لیے لڑائی جائے ہیں جیسے نکسلکت وڈیوں میں سامنے لپا ہے آپ پتائیے آپ پتائیے جو بھیمہ کورے گاؤں کا سنگرس تھا وہ انگریجوں بھی یہ تھی نا سنی چوپڑا جی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں سنی چوپڑا آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں نہیں سمجھ رہا ہوں میں آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ میں اگر چارٹ شیٹ پڑھ کر آپ کو سنا دوں تو تھوڑے سے زیادہ پریشان آپ ہو جائیں گے دیکھیں چارٹ شیٹ میں ساف لکھا ہوا ہے کہ سٹین سوامی نے ایک کومریٹ کے ذریعے آٹھ لاکھ روپے حاصل کیے اس کا جواب آپ دیجئے گا لیکن اس سے پہلے میں رومان کے پاس جا رہا ہوں رومان نہ صرف بھیمہ کورے گاؤں ماملے میں بلکہ ہاتھ رس کے ماملے میں ہم نے دیکھا کہ ساجش رچنے کی کوشش ہوئی وہاں پر پند کرنے کی کوشش ہوئی وہاں پر آگ لگانے کی کوشش ہوئی یعنی کہ ریپ کے ماملے کو بھی بھولانے کی کوشش کر رہے تھے یاروان نقصالی بلکہ نہیں آگ لگائی دیکھیں بلکہ چارشیٹ کی سپلیمنٹی چارشیٹ کی جو دیٹیل نیوز نیشن دکھا رہا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتانا چاہتا ہوں ویدیا یہ آروپ نہیں ہے جو نائی نے لگایا ہے یہ وہ چیزیں ہیں وہ چٹھیاں ہیں جو سی پی آئی مایویسٹ کی جنرل سیکیٹری اور دوسرے تمام لوگوں کی لکھیوی چٹھیاں یا پھر ہنی بابو یا پھر ان گوتو نولکہ کی لکھیوی چٹھیاں ہیں جو ان کے گھروں سے برامت ہوئی ہیں اور ان کے مضبون ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں جو نائی نے اپنی چارشیٹ میں داخل کیا یہ کوئی آروپ نہیں ہے یہ وہ چٹھیاں ہیں جو ان کے گھروں میں سے برامت ہوئے ہیں اور سیدھے طور پر اس کے اندر دلیت اور مسلم سنگٹھنوں کو ملا کر ایک ششستر ملیشیا بنانے کی بات کی گئی ہے بلکل رومان اب سنیت چوپڑا صاحب اب سنیت چوپڑا صاحب کو جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا اب بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ میرے سہیوگی رومان نے بتا دیا ہے یہ راز کھول دیا ہے اور آپ کو اب سنیت چوپڑا یہ سوچنا پڑے گا کہ اب آپ جواب کیا دیں ایک چھوٹے سا بریک کیلئے میں رک رہا ہوں اب آپ جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ جو باتیں لکھی گئی ہیں چارشیٹ میں وہ منگڑھند کہانی نہیں ہے یہ وہ کہانی ہے جو انہی کی ڈائری سے اٹھائی گئی ہے انہی کے دستاویزوں سے اٹھائی گئی ہے ایک چھوٹا سا بریک فرن واپس لوٹیں گے تو اربن نقسل اور جہاد کا گٹ جوڑ ایکسپوز ہو چکا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم اس چارشیٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں جو نائے کی طرف سے دائر کی گئی ہے اس چارشیٹ میں ان تمام دستاویزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انہی نے اپنی جانچ کے دوران برامت کیے اور اسی آدھار پر بتایا گیا ہے کہ آئی ایس آئی سے کیسے کنیکشن ہیں اسی آدھار پر بتایا گیا ہے کہ یہ جہاد کا گٹ جوڑ کیسے چل رہا ہے اربن نقسل کے ساتھ دیش بھر میں اور کیسے آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں سنیت چوپڑا صاحب آپ پہلی لائن میں اس بات کو خارج کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تمام آروپ ہیں جو چارج شیٹ میں دائر کی گئی ہیں چارج شیٹ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ آروپ انہی دستاویزوں کے آدھار پر ہے جو برامت ہوئے ہیں جو برامت ہوئے ہیں این آئی اے نے جنہیں برامت کیا ہے کانوم کے انسار آروپ رہتے ہیں جب تک کورٹ کیس ہو کے ختم نہیں ہوتا ویجے شنکر جی ان کو بتائیے ان کو سمجھائیے کہ ان کو سمجھائیے کہ کومریٹ سے پیسہ لینے کی بات آئی اے سائی سے کنیکشن اور جہاد گینگ سے کنیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے پروو کیجئے سنی چوپڑا جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس کوئی شکوٹ نہیں ہے آروپ ہے سنی چوپڑا جی سنی چوپڑا جی یہ جو کمنیسٹ پارٹی ہے دیش دروہی بھی ہے دیش دیروہی بھی ہے دیش کے جو بکٹاس ہے اس میں بھی روز ہے بلکل نہیں آپ یہ بتائیے کہ دیش کے شتنی چلتی ہوئی انڈسٹریز آپ نے بند کروائیں انگریز کے چمچے ہو بے شرمی سے کتنی پریوجہ ہیں آپ نے بند کروائیں یہ سب کس آدھار پر کرتے ہیں یہ آپ گریبوں کے نام پر کرتے ہیں گریبوں کو بیروزگار کرنا کنا کس نے کیا دیش کے لاکھوں لاکھ بزروں کو بیروزگار کرنے کا کام کمنیسٹ پارٹی نے کیا دیش کے سائکڑوں اس پرکار کی پریوجنا ہے بند کروانے کا کام پریشوپڑا جی نائے نے جاج کر لی ہے سپلیمنٹری چارچیڑ بھی دائر کر دی گئی ہے اور بہت جلدی یہ جو آروپ ہیں وہ کوٹ میں ثابت ہو جائیں گے کیونکہ تمام دستاویز ہیں نائے کے پاس اور نائے نے جو باتیں کہیے اس کو اب ہوا ہوا ہوای نہیں کہہ سکتے بہت بہت شکریہ فلال ہمار ساتھ جڑنے کے لیے ویجی شنگر تیواری آپ کا بھی اور سنی چوبڑا جی آپ کا بھی ایک چھوٹے سا بریک کیلئے رکھ رہے ہیں